السلام علیکم آج کی افثانے کا نام ہے تم میری ہو اس نے یوں ہی کمرے میں قدم رکھا فون کی برد ایک تم سے بچنے لگی اس نے ایک نظر سیل فون کی طرف دیکھا پر غصے کے عالم میں سفید رنگ کی گیند کو دیوار پر پوری شدت سے دے مالا ہاتھ میں پکڑی ہاکی اور پسینے سے تر بتر شرٹ اتار کر پیٹ پر پھینکی فون کی بل تواتر سے بچتی جا رہی تھی اب وہ سوفر پر بیٹھ کر جوتوں کے تصمیح کھول رہا تھا وہ ابھی تک بچتی بل کی طرف متوجہ نہیں ہو سکا تھا کیونکہ وہ ذہنی طور پر یہاں موجود ہی نہیں تھا وہ تو ابھی تک خود کو ہاکی کے میدان میں محسوس کر رہا تھا سو گز لمبے اور ساٹھ گز چوڑے ہاکی کے اس میدان میں ابھی تک تماشائیوں کا ہنگامہ مچا ہوا تھا اور آج کی شکست بری طرح اسے تل میں لا رہی تھی تھوڑی دیر اس نے فون کے بند ہو جانے کا انتظار کیا پھر کچھ سوچ کر گویا کرنٹ کھا کر اٹھا مائی گاڈ اگر لالا کا فون ہوا تو کس قدر پریشان ہو رہے ہوں گے پھرتی سے فون اٹھا کر اس نے سکرین کی طرف دیکھا سکرین پر چمکتا نمبر اجنبی نہیں تھا وہ پہلے ایک سال سے اس نمبر سے آنے والی ہر کال نہ چاہتے ہوئے پھر ٹین کر رہا تھا وہ تھوڑی دیر مزید سوچتا رہا شاید دوسری طرف موجود دھیڑ انسان کو کچھ شرم آ جائے مگر اسے غیرت بھلا کہاں آ سکتی تھی اس نے دان پیستے ہوئے کال ریسیو کی اب ڈارلنگ کہاں تھے اتنا انتظار کروایا چہکتی ہوئی اس آواز میں بھلا کی تازکی تھی وہ گہری سانسے خارج کرتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا مجھے پورا یقین تھا کہ تم اس وقت بہت سیڈ ہو رہے ہوگے سو اس لیے کال کر لی کیا روتے رہے ہو پڑی ہمدردی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے گویا ان دونوں میں بھلا کی ذہنی اہام آہنگی اور دوستی ہو حالانکہ وہ اس ہمدردی کے پردے میں چھپا تنز اچھی طرح سمجھ رہا تھا جسٹ شٹ اپ وہ پوری طرح تب کیا تھا وہ کچھ پل مزید خود کو ٹھنڈا کرتا رہا ہار اور جی زندگی کا حصہ ہوتی ہے میں تھی معمولی بات پر نہیں رو سکتا اس کے لہجے میں بھلا کی مضبوطی تھی تب ہی وہ شرارتی انداز میں چہکی حوصلہ تو بہت بلند ہیں ہر سپاہی کا حوصلہ بلند اور حمد جوان ہوتی ہے وہ چڑھ کر گویا ہوا جانتا تھا کہ وہ بات سے بات نکالتے جائے گی اور وہ اس کے جوابات نہ چاہتے ہوئے بھی دیتا رہے گا اے بلند حمد سپائی آج کا مارکہ تمہارے لئے خاصا تقلیف دے رہا وہ شکست ہمیشہ یاد رہنے والی ہے تمہاری گین بھول کر بھی فلیک پسٹ کی طرف نہیں جا سکی جبکہ جازم کی ٹیم نے یکے بعد دیگر کئی گول کیے تھے مائی گاڈ ستر منٹ کے کھیل میں ایک بھی گول تم لوگوں سے نہیں ہو سکا ویری بیڈ آج تو بہت خراب کھیلے ہو اس کی حمدر دانہ لہچے میں چھپی شرارت کو محسوس کر کے عبد کا خون کھول اٹھا کیوں فون کیا ہے سونے کی قیمت دن بہ دن بڑھ رہی ہے بس یہی بتانے کے لئے فون کیا ہے وہ ایک تفاہ پھر اسے بری طرح سے تپا گئی دیکھئے مز اب کچھ بولنا چاہتا ہی تھا جب وہ سرات سے اسے ٹوک گئی میں رمشہ اکرام ہوں ایک سال ہو چکا ہے اب تک تو تمہیں میرا نام حفظ ہو جانا چاہیے حفظ تو تب ہوتا جب میں تمہارے نام کو یاد کرنے کی کوشش کرتا اب میں بھی تمجھے لہچے میں اسے جلانا چاہا کوئی بات نہیں صرف حفظ ہی نہیں کرو گے بلکہ میرے نام کی مالہ بھی چپنے لگو گے وہ تلمیلاتی کہاں تھی بلکہ تلمیلاتی بلکہ تلمیلاتی کا رکھ دیتی تھی بڑی خوش فہمی ہے وہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا جو بھی کہہ لو اسے کون سا پروہ تھی جست شٹ اپ اب پھر سے سخت الفاظ کہتے کہتے رک گیا خواتین سے نازیبہ گفتگو کرنا اسے کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا مگر یہ رمشا اکرام اسے زج کر کے رکھ دیتی تھی تم نے فون کرنے کی وجہ نہیں بتائی اس نے رکھے لچے میں پوچھا اس لیے فون کیا تھا تاکہ تم سے پوچھ سکو ہاکی کا کھیل برسغیر پاک و ہند میں کب متعرف ہوا رمشا نے کھنکتی آواز میں اسے چڑھایا ویسے آج تم بہت خراب کھیل رہے تھے تین گول مسکی ہے تم اچھے کھلاڑی نہیں ہو وہ اس کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھتے وہ سلسل بول رہی تھی میں تمہیں لنچ کی آفر کرنا چاہتے ہو کیا وہ جانتی تھی اب ضرور کچھ نہ کچھ بولے گا اسی لیے اس کی بات سننے بغیر اپنی سناتی رہی تم ایک تفہ پھر لفت تربیت دینے لگا تھا جب رمشا نے اس کی بات درمیان میں کارٹ دی آج کل کلپ کیوں نہیں آ رہے تو اسے موضوع بدلنے میں بھی مہارت حاصل تھی میری مرضی اب چڑھ کر رہ گیا کل ضرور آنا رمشا کا انداز دھوز بھرا تھا کیوں تم نے میرا ولیمہ آرینج کروایا ہے وہ غصے میں پھنکارا بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو رمشا نے گویا خوب لطف لیا تھا ویسے ایسا ہو بھی سکتا ہے شرط صرف یہ ہے کہ تم دولہ بننے کے لیے تیار ہو جاؤ ہم سارا ارینجمنٹ کر لیں گے کس طوپوں کی سلامی بھی تیار رہے گی تم آخر چاہتی کیا ہو وہ زچ ہو گیا موسیقی 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 موسیقی